یوپی کے کئی ظلوں میں اس وقت وارل بخار نے اپنا کہہ برپا رکھا ہے جس کا سب سے زیادہ اثر معصوم بچوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس بخار کے چلتے صوبے کے کئی معصوموں سہد بہت سے لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہان دھونا پڑا ہے اگر بات مزفرن اگر جنپت کی کریں تو یہاں بھی وارل بخار کا اثر معصوم بچوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے زلہ چکت سارے کی اوپی ڈی میں پرتید دن تقریباً ایک سو بیس سکسو پچاس معصوم بچے اس وارل بخار سے گرست ہے جن میں سے بہت سے بچوں کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے وائرل بخار آ رہا ہے جیسے موسم کا چینج ہو رہا ہے تو موسم کے چینج کی وجہ سے وائرل بخار چل رہا ہے تو وائرل بخار میں سمجنس ہوئی آ رہے ہیں کہ بچوں کو بخار ہے ساتھ میں خاتھی نجلہ ہی اس طرح کی بچے بیماری لے کر آ رہے ہیں تین سے پانچ دن کے بھی بچے آ رہے ہیں کہ ہمیں گاؤں کے راپٹر کو دکھایا تھا اس کے بعد یہاں پر ہم آئے تو بخار نہیں اتر رہا ہے تو ہم لوگ جانچ کر آ رہے ہیں تو اس میں وائرل بخار ہی آ رہا ہے جلکوز آدھر راجو میں چلنا ہے کہ اس طرح بخار ہے کافی بچوں بھی مہتر ہو رہے ہیں نہیں یہاں پر ابھی اس طرح کی کوئی پروگرم نہیں آ رہی ہے پلیٹلیٹ وغیرہ بچوں کی سب نوم مل آ رہی ہے اور جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو ٹریٹمنٹ پار سے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں تو دینگو کی اس طرح سے کچھ نہیں ہے؟ ابھی دینگو کی اس طرح سے نہیں آئی ہے کہ پلیٹلیٹ بھی کم ہیں اور دینگو کی جو ہم جانچ کر آ رہے ہیں تو دینگو میں بھی نہیں ایسا آ رہا ہے بخار کے ڈیلی کے ہمارے پاس ایک سو بیس سے ایک سو پچاس بچے ڈیلی آ رہے ہیں اوپیڈی میں ایڈمیٹ بھی کیے جاتے ہیں ویڈا بخار کے بچے بھی ایڈمیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو کر جا رہے ہیں دینگو کیا دینگو کیا